مرتضی وحاب کا نام سامنے آئے اسمائل نے بھی یہ کہا ہے کہ کراچی ٹرانسفورمیشن پلان کی میٹنگ میں یہ بات تیپ آئی گئی تھی کہ کوئی بھی سیاسی شخصیت نہیں ہوگی غیر جانبدار شخصیت جو ہے وہ لگائی جائے گی لیکن ایسا کیوں ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایم پی اے محمد علی عزیز پی ٹی آئی کی جانب سے علی بھائی بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے جاننا یہ چاہوں گا کہ یہ اس وقت مرتضیٰ واب کو جو ایڈمیسٹریٹر لگایا جا رہا ہے یا لگایا جائے گا اس پر کیا پھر ایکشن لیا جائے گا آپ لوگ کی جانب سے کہ یہ قانون میں تو گنجائش موجود ہے وزیداللہ کسی کو بھی لگا سکتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اور چماؤں ناظرین کو اسلام علی تھی دیکھیں یہ ایک چیز جب اتخار شلوانی صاحب کو لگایا جارہا تھا اس میٹنگ میں میں پرائن میسر صاحبی بٹھے ہوئے تھے اور علی ایڈی بھی تھے اور کوئر کمانڈر صاحبی تھے اور سی ایڈی بھی تھے اور ایک جو شخصیت اور بھی ٹھیک ہے اس میٹنگ میں یہ جسائیڈ ہوا تھا بہت دیر دی کیونکہ یہ میں آپ کو وہ فیکٹ دے رہا ہوں جس میں کوئر کمانڈر صاحبی ٹھیک ہے اس میں یہ جسائیڈ ہوا تھا نمبر ون کے نیچل کنسن سے لگایا جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیکنڈ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ جو وہ لگایا جائے گا جس کو ایکسپیریمس ہو اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیسرا تھرڈ جو بات تھی وہ یہ تھی تیسی چیز کہ جس کا کسی بھی پارٹی سے نیوٹل ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیز ہے یہ تین کمس تھی اور اس کے بعد بھی بڑا سوچا گیا دیکھا گیا کیا ہوا پھر وہ کئی جا کے اخترار شلوانی صاحب کا نام آیا ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد سچ پیورس پارٹی اپنے کسی بھی چیز پہ ٹائم ٹائم نہیں رہی مرتضہ وہاں ایک کم عمر بچہ میں بچہ ہی گونگو بچہ ہی ہے وہ ایک ہاری شخصیت جس کو پانچ ہزار ووٹ ملے چار ہزار پانچ ہزار ووٹ ملے الیکشن میں اخترار سے اس دیفنس کفٹ سے لڑے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بائی الیکشن بھی ہوا ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی بائی الیکشن میں لننے کی کیونکہ نظر آگیا تھا وہاں نے ووٹ چطیئے تھا ان کو نظر آتا کہ وہ بچوں کو شاید دوبارہ لڑتے ہو تو اس لیے سے ایسے بچوں کو میرے خالد سے نہیں لگانا چاہیے یہ کیراچی ہے کوئی جہاں تجھے چھوٹا گاؤں ہونے ہیں سمجھے نا تو یہ بلکل بھی کسی بھی صورت میں ہم تو اس کو accept کریں گی کسی بھی صورت میں کسی بھی صورت میں کسی بھی بچہ کہہ رہے ہیں وہ تو ترجمان سندھ حکومت بھی ہیں وہ تو انہوں نے بنایا کیا کہہ رہے ہیں آپ پوری سندھ حکومت کی ترجمانی بھی وہی کرتے ہیں مرتضیٰ جس کو آپ بچہ کہہ رہے ہیں وہ بچہ ہی ہے میری نظر میں بچہ ہی ہے ترجمانی بھی کسی طرح کر رہے ہیں اس کو جو بتا کے جاتا ہے یہ بولو تو وہی بچہ رٹھتا ہے اور کیا ترجمانی ہر مسئلے کے بعد آگے پریس کونفرنس کرتے ہیں جوابات دیتے ہیں جو انترازات ہوتے ہیں بھائی تو کیا پریس کونفرنس کونفرنس کو تیر مار رہتے ہیں پریس کونفرنس نے مجھے بتا دیں آپ ٹھیک سمجھ گئے تو یہ وہ بات یہ ایک کانونی پرائی میں اگر دیکھا جائے تو وزیرالہ جسے چاہے آپ کو مجھے بھی لگا سکتا ہے ایڈمیسٹریٹر وزیرالہ لگا سکتے ہیں تو پھر خان صاحب بہت کچھ کر سکتے وہ پرائی منسٹر ہیں وزیرالہ خان صاحب سے بڑا نہیں ہے میں یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں نے کل پرگرم کیا تو اس کے اندر بات سامنے آئی کہ وزیرالہ چاہے وزیرالہ کے پاس یہ اختیار ہے علی بھائی کہ کسی کو بھی ایڈمیسٹریٹر لگا دے کلیچی کا مجھے آپ کو بھی لگا سکتا ہے ہم یہ کہتے ہیں ہمارا تو یہ ہے کہ آپ ایڈمیسٹریٹر وہ لگائیں نیوٹل لگائیں نیوٹل جو جو جسائد ہوا تھا کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پی ٹی آئی پی ٹی پی جسائد جو کسی بھی پارٹی سے ریلیٹڈ نہیں نیوٹل اور ہونا بھی ایسے چاہیے آپ لگا رہے ہیں تو وہ لگائیں جو نیوٹل ہو اور جو ایکسپیرینس ہو ابھی اس کو متضب آپ کو کیا ایکسپیرینس مجھے بتائیں ان کے وزراء تو کہہ رہے ہیں کہ بھی غیر زیادی داری سے کام کرے گا خوشی کر لیں خوشی کے لیے اس بنا دیا ترجمان وزیرالہ کا اس کے بعد اور تو بجارے اگر لگا دیا جاتا ہے مزیرالہ واپس آتا ہے امریکی دورے سے اور مرتزہ وہاں کا ایڈمیسٹر لگا دیتے ہیں پھر کیا کرے گی اپوزیشن میں بھر ہمارے پاس پھر آپ کو پھر آپ کو پھر میں بولنا نہیں جا تو پھر ہمارے پاس لڑا اپوزیشن ایسی بات نہیں ہے میں وہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن پھر کرے گی کیا کیونکہ خالد بھول اپوزیشن کے پاس کوئی نام ایسا ہے جو رکھا جائے سامنے میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس پیپر پارٹی کوئی اپنی ہی منبانی کر رہی ہیں جب یہ چیز کور کمانڈر صاحبی سے یہ چیز جیز ڈیسائیڈ ہوئی کہ میوچول اندرسانڈنگ سے لگے گا ٹھیک ہے یہ تو سنی نہیں رہی کسی کی یہ تو اپنی منبانی کر رہے گی یہ لگا دو وہ لگا دو اس کا خوشی سے کراچی کراچی باس بھائی آپ جس کی کیا سوچ رہے ہیں آپ اور کمانڈر صاحب کے سامنے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی کہ کس کو لگایا جائے گا لیکن اگر میں قانونی پیرائے میں بات کروں تو اختیار ہے وزیراللہ کے پاس کہ کسی کو بھی لگا سکے دیکھیں اگر ان کے بعد وہ سمجھتے ہیں اختیار ان کے پاس ہم تو کسی بھی صورتوں کو لگنے نہیں دیں گے تو پھر کونسا رستہ اپنایا جائے گے قانون میں تو گنجائش ہے جو ہے طریقے کار ہے آپ ایڈمیسٹر لگا رہے آپ آئے تیبیل تیبیل کے پاس چلے جو جو تیسائی ہوا تھا کہ میوشیف جنگسرنٹ چلے گیا آپ اپنی بات ترے پیڈل تو ہمیشی اپنی بات بات پہ قائم رہتی ہے کونسی بات سے ہم نے آج پیک آؤٹ کیا میں وہ ہی جاننا چاہ رہا ہوں نا وہ مجھے پھر یہ گئیں گے جی براور کو لگا دیں گے پھر نہیں آپ کے سپورٹرز ہیں جو ووٹرز وہ بھی اسی بات کو سننے کا انتظار کر رہے ہوں گیا کہ اگر لگا دیا جاتا ہے مرتضی باہب کو ایڈمیسٹریٹر کراچی پہلی بات تو یہ لگے گئی نہیں تو میں آگے کیوں آپ سے بات کروں کسی بندہ وہ لگا ہے اگر لگا دیا جاتا ہے لیٹس اپوز کیوں لگا دیا جاتا ہے بھائی کہتو دیا ہے ناصر و سنشاہ ٹوئیٹ کر رہے ہیں نوٹیفکیشن کی بھی خبریں آرہی ہیں نکال تو دیا گیا لیکن وزیر اللہ واپس آئیں گے تو پر نوٹیفکیشن ہوگا میں نے ایسا دیا گیا کیا گیا کسی بھی صورت نہیں ہے آپ یہ تو برقیاد سے کورٹ نے بھی ایسا کوئی آرڈ منسوم راہا تھا کہ ایسا آجیا کیا ان کو وزیر اللہ جو لگا گیا ہوئے ہے ملے ایسی پورک اس سے بھی برقیاد کورٹ نے کسی بھی پڑا سا میرے خواستے بجے بجے دیکھٹی وہ یاد نہیں ہے انہوں نے بھی کہتا کہ غلط ہے بھائی ہے تو پھر ایڈرشیٹر سے دور کی بات ہے بھائی پہلے نیچے تو سری طرح آبادے ہیں جو سپوکس میں نے جو آپ بنے ہوئے وزیر اعلیٰ کی انہوں نے کہا کہ یہ کانون جانتے ہی نہیں کورٹ نے میرے خواستے یہ کہا تھا یہ کانون بھی نہیں جانتا بناوا ہے لاؤ این آرڈر کو کیسے بناوا بھائی بڑی بات کریں باریسٹر ہیں کانون کیسے نہیں جانتے یہ کورٹ کی میں آپ کو بتا رہا ہے کورٹ نے کہا یہ کورٹ نے کہا یہ کورٹ نے کہا یہ کورٹ کیسے بناوا بھائی کورٹ کیسے یہ کورٹ کیسے یہ یہ تو لوگ نہ جانتے ہی نہیں ہے یہ تو کورٹ کی بات کرنا ہوں میں جو میرے بیری آنکھوں کے آگے سے گزرا مجھے پاہ ہو ہنڈر پٹر چھوٹی لیکن یہ ہی گزرا ہم چھوٹی چیز سنی ہے نا آپ لوگ اتمنان سے بیٹھیں مطمئن ہے کہ نہیں لگیں گے یہ صرف ایک گدڑ بپ کی ہے دیکھیں یہ ہے ہی ایسا اور پھر لگنا بھی نہیں چاہیے انسان کو خود بھی دیکھا چاہیے کہ میں ہوں اس لائی کے نہیں اور میں ایکسپیرینس ہے نہیں کسی کیسے آکے لگا الیکشن ہاری ہے آپ پھر پانچ دار بوٹ میں لے دیں چار دار بوٹ اسے احمدت میں کی دوبارہ کے بائی الیکشن لڑے ہو پھر پھر تو بائی الیکشن میں آپ بھی دو سو لنچاس کی سیٹ آرے تھے آپ کو یاد ہوگا اچھی طرح دیکھیں نا انسان کو پہلے 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 دیکھنا چاہیے کہ ایسا 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 یہ پھر بائیس ورسا ہوگیا مرتضہ باب اگر جنرل ایکشن میں آرے تو جو بائی الیکشن میں بھی تو آپ سیٹ نہیں بن کر سکے پانچ میں نمبر پر آئے سر وے کچھ اور بتا رہا تھا آپ ہم نے گاؤنے بائی الیکشن میں ہمارے 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 نیا کینڈیڈیڈ تا ورس آجیں ہاں اگر ہمارے ہمارے اور دوسرا کینڈیڈیڈیڈ تا ہمارا وہ بھی مطلب جو 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 فیصل بارڈا کا حلقہ تھا فیصل بارڈا کا حلقہ تھا فیصل بارڈا کا جو حلقہ تھا اگر کام کیا گیا ہوتا تو کوئی بھی کھڑا ہوتا وہ تو جتا آتی نا عبام آپ کو جی ٹی وی سیٹی نا سر اگر جی ٹی وی سیٹ تھی فیصل بارڈا کی تو پھر کیسے ہار گئے قادر خان مندخل کیسے ہار گئے امین نے وہ تو پیپلز پارٹی نے کس طریقے سے رکھ کیا آپ کے تامنے میں تا رہا ہے پیپلز پارٹی وہ وہاں پر فالوی نہیں کرتی اسے ارئے میں ہوایی تھی خدا کو مانے ہی تکراتی مطلب وہ پھر پیپلز پارٹی کی پولیڈکس ہے ڈیپلومیسی ہے پیپلز پارٹی کی پولیڈکس ہے ڈیپلومیسی ہے پیپلز پارٹی تو وہاں پر فالوی نہیں کرتی ہے جس طرح پیپلز پارٹی وہاں پر اگر جیت گئے اور اسی طرح مرتضی واپ بھی آ جاتے ہیں پھر کچھ نہیں نہیں ایسے اس طرح پاری شنیا آپ نہیں ایکسپٹ کرنا چاہ رہے وہ الگ بات ہیں اگر آ جاتے ہیں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اسی بھی صورت میں ایکسپٹیبل نہیں ہے بہرحال بہت شکریہ محمد علی جی جی ہمارے ساتھ موجود ہے پی ٹی آئی کے جانب سے ایم پی اے اور کسی بھی صورت پی ٹی آئی ایکسپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے کہ مرتضی واپ بطور ایڈمیسٹریٹر کراچی کام کریں بلکہ یہاں تک بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کو لگائے ہی نہیں جائے گا یہ صرف ایک لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ان کو ایڈمیسٹریٹر لگائے جائے گا لیکن میٹنگ کا جو ذکر کیا گیا اس میٹنگ کے اندر مشابرتی طور پر افتخار چودری کا نام لیا کہ ان کو لگانے کی بات کی گئی تھی میرا لگو افتخار لیں گے اس کے بعد مزید اسی کو continue کریں گے